بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میٹر کے سرفے سے ایمٹ کروایا تھا یہ فوٹو سیل بھی ہمارا اسی پرنسپل پہ فوٹو الیکٹک ایفیکٹ کے پرنسپل پہ جو ہے وہ بیسٹ کرتا ہے فوٹو کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس فوٹون یعنی لائٹ اور سیل ہمارے پاس جو ڈائیوڈز کا کمبینیشن ہوتا ہے دیئر سٹوڈنس اس کا اگر پرنسپل کی بات کریں یا پھر یہ کس پہ بیسٹ کرتا ہے تو یہ فوٹو الیکٹک ایفیکٹ پہ بیسٹ کرتا ہے یعنی اس میں بھی ہم لائٹ لیں گے اور وہ الیکٹرونز کو کیا کرائے گا وہاں سے ایمٹ کروائے گا اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس انپوٹ کے طور پہ یہاں پہ لائٹ انرجی ہوتی ہے جو کہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے آؤٹپوٹ کے طور پہ الیکٹرکل انرجی میں یعنی اس میں ہم لائٹ انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں کیا کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں یا اس کو میں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو فول کرواتے ہیں اور الیکٹرونز کو ایمٹ کرواتے ہیں لائٹ جب فول کرواتے ہیں اس کی انرجی جو ہوتی ہے وہ لائٹ انرجی اور جو الیکٹرونز ایمٹ ہوتے ہیں فوٹو الیکٹرونز ان کی وجہ سے جو کرنڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ الیکٹرونز کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اب ایک چیز جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر کوئی light dim ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کم intense ہے اس میں number of electrons کم ہے اور intensity زیادہ ہو تو ہمارے پاس number of electrons کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم number of electrons کا کیا مطلب ہے electrons کا flow basically current تو ہم current کو number of electrons کو control کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم intensity کو control کر سکتے ہیں اب اس کی اگر ہم construction اور working کی طرف آئیں تو اس میں ہمارے پاس ایک جو یہ evacuated tube ہے اس میں یہ cathode ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ انوڈ کا rod ہے یہ cathode metal ہے اب ہمارے پاس یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم light visible use کریں تو اس کے لئے جو ہم cathode use کریں گے وہ ہم use کرتے ہیں sodium یا پھر potassium اور اگر ہم light use کریں infrared تو اس میں ہمارے پاس جو use ہوتے ہیں وہ oxidized silver کے اوپر ہم cesium کو coat کرتے ہیں so cesium coated oxidized silver کے طور پر ہم یہاں پہ use کرتے ہیں cathode کو ٹھیک ہے تو اس کی اگر ہم working کی طرف آئیں اس کو ہم zoom کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس photo cell ہے اس کو آپ نے circuit کے اندر اس طرح connect کر دینا ہے یہ ہمارے پاس cathode ہے یہ یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ ہمارے پاس کیا ہے cathode اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ inode ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو بیٹری کے ساتھ connect کیا آپ نے اس کے اوپر کیا incident کروانی ہے light آپ نے اس پہ کیا incident کروانی ہے light تو جیسے ہی آپ نے light اس کے اوپر incident کی اور وہ light جو ہے وہ اپنی threshold frequency کے اوپر اس کے اوپر fall کی یا پھر وہ energy جو ہم نے last time پڑی تھی work function جب اس نے attain کیا تو یہاں سے electron surface سے emit ہونا شروع ہوگے اور یہ electron emit ہو کے کس کی طرف move کریں گے anode کے road کی طرف اور یوں electron جو ہے وہ circuits کے اندر move کرنا شروع کر دیں گے اور movement کی وجہ سے electron کے ان میں جو ہے وہ electrical energy آ جائے گی کیونکہ electron move کر رہے ہیں تو ہماری جو light energy تھی وہ کس میں چلے گی electrical energy میں ٹھیک ہے تو یہ اس کی working ہوتی ہے اب اس کی کچھ applications ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ security systems کی میں استعمال ہوتا ہے counting systems میں ہوتا ہے automatic door systems میں ہوتا ہے یہ security system اور automatic door system یہ ایک جیسے ہیں just like آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ اگر shopping malls پہ جائیں تو آپ shops میں جب enter ہونے لگتے ہیں تو ان کے mirrors جو ہوتے ہیں یا پھر ان کی جو mirrors کی جو walls ہوتے ہیں یعنی جو doors ہوتے ہیں ان کے doors خود بخود ہی وہ open ہو جائے جاتے ہیں جیسے ہی آپ ان کی قریب ہوتے ہیں تو وہ为什么 ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے doors ہے یہ و солے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ ان کے قریب جاتے ہیں ان میں کیا لگتے ہیں یہی photo sales لگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر light پڑھ رہی ہوتے ہیں تو وہ closed جاتے ہیں جیسے ہی آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو light ہوتی ہے light انٹرپٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اس کو light ملنا بند ہو جاتی ہے اور وہ open ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جیسے یہ آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو جب جیسے آپ تھوڑا سا دور جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو لائٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہ کلوزڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح پھر ہمارے پاس یہ یوز ہوتی ہے آٹومیٹک سٹریٹ لائٹس کی طور پر آٹومیٹک سٹریٹ لائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لائٹس ہے جب ڈیر ٹائم ہوتا ہے تو لائٹ پڑتی رہتی ہے فوٹو سیلز کے اوپر وہ اون ہوتے وہ مطلب وہ اون نہیں ہوتے تو جیسے ہی رات ہوتی ہے لائٹ ملنا بلن ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹک سٹریٹ لائٹ وہ خود بخود اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کاؤنٹنگ سسٹم کیا ہے کاؤنٹنگ سسٹم کے طور پر یہ کیسے ور کرتی ہیں کہ فوٹو سیلز کیا کرتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی چیز جیسے آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں اور اپنا سمان لے کے جاتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارا سمان ہوتا ہے تو وہ اوپر رکھ کے اس کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ کاؤنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پہ بھی فوٹو سیلز لگے ہوتے ہیں اور وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا سمان آپ کا پاس کر گیا ہے اسی طرح پھر آگے ہم دیکھیں تو ایکسپوئیر میٹر کے طور پر اپنی لائٹ کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنے کے لئے کہ ہمیں یہاں پہ کتنی لائٹ کی انٹینسٹی چاہیے یعنی کہ اگر اندھیرہ ہوگا تو پھر وہ زیادہ چاہیے ہوگی اگر روشنی زیادہ ہوگی تو پھر کم انٹینس چاہیے ہوگی اسی طرح یہ ساؤنڈ ٹریکس آف دو موویز جو ہمارے پاس موویز میں ساؤنڈ ٹریکس چل رہے ہوتے ہیں آپ کی فگر بھی بنی ہوئی ہے بک میں اس میں کچھ اس طرح کر کے فگر بنی ہوئی ہے یہ اس طرح کر کے تو یہ ہمارے پاس ساؤنڈ ٹریکس کے طور پر بھی ہمارے موویز میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ایکسپیس کرنے کے لئے so that was all about photos ہمیں یہ بھی کیا بتاتا ہے ہمیں یہ لائٹ کی پارٹیکل نیچر بتاتا ہے کیونکہ لائٹ فول ہوتی ہے اور وہ الیکٹرونز کو وہاں سے امٹ کرواتی ہے تو یہ بھی ہمیں پارٹیکل نیچر لائٹ کی پارٹیکل نیچر کے بارے میں بتاتی ہے سکتے ہیں اللہ حافظ